بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ربینہ اور آج آپ لوگوں کو میں جس بیماری کے بارے میں بتاؤں گی تو یہ جو سردیاں آ رہی ہیں ڈرائے موسم ہو رہا ہے اور اس ڈرائے موسم میں اتنی زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں نزلہ کھانسی بخار تو یہ چلی رہا ہے وائرل فیور چل رہا ہے خوشک موسم میں جو اسکین ہماری ڈرائے ہو جاتی ہے یہ اسکین ڈرائے ہوتی ہے مود ہونے کے بعد اسکین ڈرائے ہو رہی ہے اسکین پہ جوریاں جلدی پڑ جاتی ہیں سردیوں میں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی سکین کو موسٹرائز کر کے رکھیں اور ایک جو یہ میں بتاتی ہوں کہ یہ فش کیپسول ہیں یہ فش آئل کے کیپسول یہ ضرور اپنے روٹین میں رکھیں کیونکہ فش کھاتے ہیں سردیوں میں لوگ ہم تو گربی سردی دونوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ فش کیپسول جو ہیں یہ ملٹی ویٹائمنز ہیں اور اس کے کھانے سے آپ لوگوں کی سکین موسٹرائز رہے گی جن کی ڈرائی سکین ہیں وہ تو ضرور اپنے آپ کو موسٹرائز کر کے رکھیں کلر ان کا ٹو ٹون کلر ہو جاتا ہے جن لوگوں کا ٹو ٹون کلر ہو جاتا ان لوگوں کے لئے بھی یہ بہت بیسٹ ہے اور یہ ایک میں یہ بتاتی ہوں ارکے گلاب ہے یہ اتنا ارکے گلاب میں ٹی ٹھری آئل ٹی ٹھری آئل کا دس ڈاپس وہ اس شیشی میں ڈال لیں اور یہ ایک دوائی بتاتی ہوں میں یہ بربریز ایکو فائلیم اس کے بیس ڈاپس اس کے اندر ڈال لیں ملا کے ٹونر بنا کر رکھ لیں یہ آپ لوگوں کے لئے سردیوں کے لئے بہت بہترین ٹونریں کچھ بھی نہ لگائیں صبح میں اٹھ کے مو دھوکے فیس واش کر کے یہ اگر آپ لوگ اس کا اسپریے کر لیں گے فریج میں رکھ لیں یا ویسے بھی رکھ لیں تو قراب نہیں ہو گئی ہے تو اس کا اسپریے اگر صبح میں کر لیں گے تو اسکین آپ کی نہ جھائیاں پڑیں گی نہ جھوریاں پڑیں گی اور اسکین آپ کی کالیجن جو ختم ہو جاتا ہے ہمارا جسم کا اسکین کا چہرے کا تو یہ کالیجن آپ کو ملے گا اور باقی کالیجن جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا ملے گا جسم میں کھانے سے یہ مچھلی کھانے سے ملتا ہے فائبر اور یہ فاس فورس سب فیش آئل کیپسول جب ہی لیں گے آپ لوگ کوئی سے بھی فیش آئل کیپسول لے لیں یہ دکھا ہے اس لیے کہ ہم ہومیوں کے ہی بتاتے ہیں آپ لوگ کہیں سے بھی لے لیں کوئی سے بھی لیکن فیش آئل کیپسول ضرور کھائے روزانہ اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جیسے پانچ سال دس سال ان کی بھی صحت کے لیے یہ صرف اسکین کے لیے ہی نہیں ہے سب چیزوں کے لیے بال ڈرائے سے ہو جاتے ہیں اتنے بال ڈرائے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے بالوں میں بروشیں نہیں کیا تو اس کے لیے آئلنگ کریں اور سردیوں کو اپنے انجوائے کریں جب تک آپ لوگ اپنے آپ کو موستر کر کے نہیں رکھیں گے تو سردیاں انجوائے ہوں گی نہیں سردیاں تو بہت ہی اچھی ہوتی ہیں کہ گرمیوں سے زیادہ گرمیوں میں تو اسمیل آ رہی ہے لوگوں کے پاس بیٹھا نہیں جاتا پسینے آ رہا ہوتے ہیں لیکن سردیوں کے اندر نہاتے لکا میں پھر بھی سمیل نہیں آتی وہ وجہ یہی ہے کہ پورز بند ہو جاتے ہیں پورز بند ہوتے ہیں تو وہ بھی نقصان ہے پورز کھلے ہوتے ہیں تو وہ بھی نقصان دے ہوتے ہیں پورز کو منیمائز کرنے کے لیے بھی گرمیوں کے اندر ہم لوگ صرف ارکے گلاب اور اس میں دوسری چیزیں میں بتاتیوں ٹونر لیکن سردیوں کا ٹونر یہی ہے اس کے اندر جو موسٹرائزنگ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ٹی ٹھری آئل اور اگر آپ لوگوں کے پاس آلمانڈ آئل اصلی والا ہے تو وہ ویٹامین ای ملتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر ڈال لیں اور اس کی آپ کی موسٹرائز رہے گی ایلو ویرہ جیل آتا ہے اصلی جو ایلو ویرہ کی گملے ہوتا ہے اس میں سے ایلو ویرہ لیں وہ چہرے پر بھی لگائیں رات میں لگا لیں اور رات میں اگر آپ لوگوں نے ایلو ویرہ صرف اس کا پتہ لے کے اس کے جو جیل ہوتا ہے بیچ کا وہ اگر بالوں میں لگا لیں گے تو اتنے اچھے بال ہو جاتے شائنی والے موسیقی